نیتاؤں کے لیے بھی ایک گھنٹی ہے کہ جلد سے جلد لوگوں کو باہر نکالیں اور ووٹنگ کروائیں کیا یہ مانا جائے کہ گراؤنڈ پر بوت لیول آفیسر کی ہم بات کریں یا جو کارکرتہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں بوتھوں پر شاید ابھی ان کی طرف سے بھی اتنا ریسپونس کہیں یا یہ کہیں کہ ابھی اتصا نہیں دکھایا دارہ دھیرے دھیرے لوگوں کو باہر نکالا جائے گا اور ووٹنگ کروائی جائے گی تو چلی یہ تصویریں بھی آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں مکہ منتری منوہر لال کھٹر کرنال پہنچے اپنے ووٹ کا استعمال ان کی طرف سے کیا گیا تصویریں آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں ہریانہ کے مکہ منتری منوہر لال کھٹر جو کہ کرنال پہنچے اور وہاں پر جو باچیت خٹر کے ساتھ کی گئی ہے منوہر لال کھٹر کے ساتھ مکہ منتری کے ساتھ وہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں سمجھ کر کے ووٹ اوشیہ کریں لگ وقت دو گھنٹے مدان کو شروع ہو گئے ہیں میری جانکاری کے حساب سے بھاری سنکھا میں لوگ مدان کرنے کے لیے آ رہے ہیں پھر بھی کوئی مداتا ایسا نہ بچے جو مدان اپنا نہ کر سکے سب لوگ اپنا راستی ادائیتوں سمجھتے ہوئے اور اپنا اپنی مرضی سے جو اچھا لگتا ہے اس سے آپ سے مدان کریں تاکہ اپنی مرضی کی سرکار کو وہ چن سکے شانتی پورک چل رہا ہے کہیں کسی پرکار کی کوئی اس پرکار کی شکایت ہم کو نہیں ملی ہے چھوٹ پوٹ جو ٹیڈنگ پرابلمز ہوتی ہیں بوتوں کے اوپر کئی پولیگنجنٹ کی کئی اس کے کارڈ کی کہیں یہ سب پراتے کال جو اگھنٹہ پہلے گھنٹے میں جو شکایتیں ملی تھی پرائے پرائے سب کو مجھے لگتا ہے ادھکاریوں نے جو پرشاشن ہے یا جو چناؤ کی ایڈمیسٹریشن ہے انہوں نے سب اس کو ٹھیک کر دیا ہے چناؤا یوگ کی طرف سے خاص انتظام کیے گئے ہیں کچھ لوگ خاص چناؤا یوگ نے میں سمجھتا ہوں ابھی تک کی جو ہماری جانکاریاں ہیں سب جگہ پختہ انتظام کیے ہیں لائے نوڑ کی ستی کے ناتے سے فورسز کو ڈپلائے کرنے کے ناتے سے اپنی جو ٹی میں ہیں ان کو ٹائم سے پہنچایا ہے یہ ماشینیں پہنچ گئی ہیں اور مجھے لگتا ہے شانتی پوروک جو چناؤ ہے وہ سائے کل تک سمپن ہوگا یہ میں آشا کرتا ہوں شروع ہو گیا ہے نتیجے کس طرح کے رہنے والے 23 تاریخ کو نتیجے آئیں گے اور نشید روپ سے اس بار نتیجے وہ آئیں گے جو آپ لوگ پہلے گیارہ بجے تک اس کا ٹرینڈ بتاتے تھے اس بار مجھے لگتا ہے آپ نو بجے ہی ٹرینڈ بتا دیں گے کون جی طرح کون آر رہا ہے دیکھئے اس ویشے میں میں جتنا کہنا تھا میں دو دن پہلے تک 40 گھنٹے پہلے تک کہہ چکا ہوں اس سمیں اس سمیں کہنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اچار سہیتہ لگی ہے تو اچار سہیتہ ہمیں یہ بھی چناؤ پرچاری مانا جاتا ہے اس ویشے میں کچھ نہیں کہوں گا دو دن پہلے جو کچھ میں نے کہا ہے وہی میری بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے چونکہ میرا مددان میرا جو ووٹ تھا وہ پہلے میرا جو گاؤں ہیں اس میں بنا ہوا تھا لیکن ابھی میرا جو ووٹ ہے وہ یہاں کرنال میں بنا ہے میں نے اپنا ووٹ ٹرانسفر کرا لیا ہے اور مجھے تو اچھا لگی رہا ہے مجھے لگتا ہے کرنال کے مدداتاؤں کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا کہ میں یہاں ووٹ نمبر ایک نمبر ایک سو چوتہ نمبر بوت پر اپنا ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچے اور لوگوں سے بھی اپیل کرتے ہیں نظر اے ساکشی کہ جلد سے جلد گھر سے باہر نکلے اور اپنی ووٹ کا استعمال کریں جی بالکل اب تک جس طرح سے ہم نے دکھایا ہے کہ ہریانہ میں دس پیزدی مددان ہوا ہے جو کہ راجن جی بھی بتا رہے اپنا مددان کرنے کے لئے آیا ہوں اور مجھے اچھا لگا ہے تو میرا سوابہ ہوئے کہ کشیتر کے جو مدداتا ہے ان کو بھی اچھا لگا ہوگا میری اپیل ہے کہ اپنے مت کا اپیوگ ایک راستی ادائی تو سمجھ کر کے ادھیک سے ادھیک لوگ اپنا مددان ضرور کریں میں تو کہوں گا سبھی لوگ کریں اور اس پرکار سے یہ اپیل کرتے ہوئے کہ جلدی سے آ کرکے آپ نے آپ نے کہیں نہ کہیں جس طرح سے آج متدان کیا ہے نتیجوں کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے کس طرح یہ نتیجوں کا بھی ہے اس سمیں کم سے مجھے لگتا ہے کہ اس پریسر میں کھڑے ہو کر کے بتاؤں ٹھیک نہیں ہے سائیکل پانچ بجے کے چھ بجے کے بعد نیچے روح سے آپ کو بکش یہ کہہ رہا ہے کہ اس بار دو ہزار چودہ جیسی استثیتی نہیں ہے اس بار اُلٹ پیر ہو سکتا ہے پکش کچھ بھی کہے جنتہ میں اتصا ہے جتنا پولنگ دو ہزار چودہ میں ہوا اس سے زیادہ پولنگ ہوگی ایسا مجھے لگتا ہے ملکل دیکھئے یہ تھے مکہ منتری مرحور جن کا سیدھے طور پر کہنا ہے کہ اس بار ابھی کیونکہ اچار سہیتہ لگی ہوئی ہے اور کسی طرح کے پرچار کرنے پر پابندی ہے اس لیے وہ کوئی پولٹیکل ٹپنی نہیں کرنا چاہتے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ پولنگ جو ہے وہ دو ہزار چودہ سے زیادہ ہوگی اور اس بار یہ کہا جا سکتا ہے کہ گیارہ بجے تک یعنی جب کاؤنٹنگ شروع ہوگی تو گیارہ بجے تک ستیتی جو ہے وہ کلیر ہوتی نظر آئے گی کیمرامین حرندر سنگھ کے ساتھ وینیت کپور لیویگ ایڈیا نیوز کرنال تو چلے کرنال سے ہمارے سمبادہ تھا وینیت کپور خاص باتشیت کرتے سی ایم مرولال کھٹر سے سی ایم نے کرنال میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا ایک سو چوہتر نمبر بودھ پر پہنچ کر انہوں نے اپنے مد کا پریوک تو کیا لیکن اسی کے ساتھ میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے جنتہ سے بھی ووچنگ کی اپیل کی اور زیادہ سے زیادہ بڑی سنگھیا میں اپنے گھروں سے نکل کر مدان کے اندرو تک پہنچ کر پولنگ بودھوں تک پہنچ کر مدان کرنے کی اور اپنے پرتیاشی کے چوین کرنے کی اپیل کی بلکل اور ایک بڑا سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ ہر بار یہ سوال مکھے منتری سے یا تمام بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑے نیتوں سے کہ کیا اسٹھیتی دوہزار چودہ جیسی ہوگی یا کچھ اُلٹ فیر اس بار چکی سیاسی پنڈیتوں کی اگر بات کریں تو یہی نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ اسٹھیتی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ویسی نہیں ہے جیسی دوہزار چودہ میں تھی بلکل بلکل جس طرح کی سٹھی بنتی نظر آیا تھی اس بار جس طرح سے کانگرس نے اپنے تمام دگجو پرداب کھیلائے اور اس بار جس طرح سے نمینی جی میں بتاؤ کہ جس طرح سے پورے دیش کی اگر لوگ سبا سیٹوں کی ہم بات کریں تو وکاس کے مودے کو الکھلگ رکھ کر موڈی اور راہول فیکٹر کام کر رہا ہے ہر جگہ موڈی اور راہول فیکٹر کے نام پر ووٹ مانگے جا رہے ہیں لیکن اگر مکہ دے ہریانہ راجی کی بات کروں تو یہاں پر بھی چونکہ ہریانہ کی یہ جو دھرتی ہے وہ ماں بھارت کی گواہ رہی ہے لیکن اس بار کہی نہ کہی جاتی بات کے بھور میں فستی ہوئی نظر آئی ہے کیونکہ جو جات ہے وہ ابھی بھی کہی نہ کہی اپنے آپ کو سنتولت سٹیٹ میں سنتولت سٹیٹ میں نہیں پا رہے ہیں وہ یا تو بی جے پی کی حق میں نہ کانگریس کی حق میں لیکن ابھی بھی کہی نہ کہی جو آرکشن ہے اس کو لے کر جات گیر جات کا مسئلہ ایک بڑا مسئلہ پچھلے تین سال سے یا چار سال سے ہم کہہ سکنے کے لگاتار ہے چونکہ جات آندولن کے بعد سے استیتی لگاتار بدلی ہیں اور حالانکہ کتنا ووٹنگ ٹرناؤٹ ہوتا ہے یہ تو خیر تہیس داری کو ہی جب نتیجہ آئیں گے تب تہہ ہو پائے گا لیکن ایک اپیل لیونگ انڈیا نیوز بھی لگاتار اپنے درشکوں سے کرتا ہے کہ گھروں سے باہر نکلیں ووٹ کا استعمال کریں چونکہ آپ کا ایک ووٹ آپ کے شہر کی آپ کے لوگ سباہلکے کی تصویر بدل سکتا ہے